اسلام علیکم ایکوئرینز میں ہر اس ازمی پروفیشنل سٹالجزہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچیز کے ساتھ یہ ویک انیس مارچ سے سو آن پچیس مارچ تک ہے مزے کی بات دیکھیں تقریبا ہر ہی ایک دو روز کے بعد کوئی آسٹرولوجیکل ایونٹ ہے میں تیزی سے آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں رمضان سیزن چلنا ہے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا پہلا ایونٹ بیس تاریخ کو ہے سورج آپ کے لیے آپ کے تھرڈ اینگل پر آ جائے گا سورج اپنے دو بیہیوئر دیتا ہے ایک وہ صبح دوپہر اور شام والا وہ اس کی سپن سے کریئٹ ہوتے اور اوربیٹل مومنٹ سے اس کا فرسٹ اینگل سیکنڈ اینگل تھرڈ اینگل جیسے جیسے وہ جس جس فرینڈلی اینگل پر سے گزرتا جاتا ہے اس طرح کے فیولز ایکویرینز کو ملتے جاتے ہیں تھرڈ اینگل is a positive angle it is a family angle it is a angle of get together and it is a angle of some teamwork تھرڈ اینگل پر کافی positive ہوتا ہے and it is representative of your seventh angle so arranged marriages, marriage کی problems کا resolve ہونا relationship achievements, ناراضگی کا خاتمہ, partnership family partnerships, family کے لوگوں کے درمیان business partnership these are all possible ابھی اور تفصیل بیان کروں گا اسی تھرڈ اینگل پر مرکری بھی ہے ان دونوں کے مل جانے سے کیا advantages ملیں گے وہ تفصیل بیان کروں گا دوسرا ایونٹ سنیے دوسرا واقعہ 22 مارچ کو ہوگا مارس نام کا ایک planet ہے وہ آپ کے second angle پر آ جائے گا یہ بات یہ phenomena سمجھ لیجئے کہ مارس دو سال میں ایک دفعہ کسی ایک angle پر سے گزرتا ہے اس دفعہ 2024 میں ابھی آپ کے second angle پر سے transit کرے گا چھے ہفتے یہاں رہے گا پھر یہ 2025 میں second angle پر نہیں آئے گا پھر 2026 میں دوبارہ اپنی rotation میں پھر second angle پر سے گزرے گا مارس آپ کے لیے important ہے ایک طرح سے اس کی importance یہ ہے کہ مارس is representative of your carrier جب بھی کبھی مارس اچھا ہو کسی positive angle پر ہو تو ایکویرینز کا carrier especially تاجر جو تجارت کرتے ہوں چیزیں لیتے اور بیشتے ہوں manufacturers, builders, real estate agents stock exchange agents یا پھر forces کے لوگ athletes یہ اس سے بہت بڑے advantages حاصل ہوتے ہیں it is a type of season جو کہ sudden gains کی وجہ بنتا ہے مارس کی جس جگہ parents 22 تاریک ہوگی second angle پر اس angle پر وینس already ہے اسی angle پر Saturn already ہے ان تین planet کے group کی وجہ سے آپ کی زندگی میں financial stability educational activities sudden gains یا پھر comfort of life expected ہے جو تیسرا event ہونے جا رہا ہے وہ ہوگا 25 مارچ کو چاند گرہن ہے and اس کے پیچھے بڑی تفصیل ہے تیزی سے بیان کرتا ہوں چاند گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا لیکن پاکستان time کے مطابق یہ نو بچ کر 53 منٹ صبح شروع ہوگا کیونکہ day time ہے تو یہ ایک ایسے horizon پر ہوگا کہ ہم سے نیچے ہوگا west countries میں لہٰذا ہم پر ہماری ہماری countries میں association countries میں یہ نظر نہیں آئے گا جب کوئی گرہن نظر نہیں آتا تو جو Islamic point of view ہے وہاں نماز آیت بھی واجب نہیں ہے نماز قصور جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جب رمضان کا چاند ہوا تو خلیجی ممالک میں ایک دن پہلے ہوا ان پر تمام رمضان کی جو پابندیاں واجبات فرائز شروع ہو گئے تھے ہمارے ہاں چاند نہیں ہوا تھا ابھی ہم لوگ روزہ نہیں رکھے ہوئے تھے لیکن اگلے دن جب چاند پاکستان میں ہوا تو پھر پاکستان میں بھی وہی واجبات فرائز جو مذہبی ڈیوٹیز ہیں وہ شروع ہو گئے اسی طرح چاند کا معاملہ ہے اگر گرہن یہاں نظر آتا تو مذہبی ڈیوٹیز ہوتی گرہن یہاں نظر نہیں آرہا تو مذہبی ڈیوٹیز لیکن جو آسٹرولوجیکل ایمپیکٹس ہیں وہ میرا اور میرے کلیگ آسٹرولوجرز کا یہ ماننا ہے کہ آسٹرولوجیکل ایمپیکٹ سولر سسٹم میں آتے ہیں اور وہ کسی حد تک ہیومن نیچر پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ والا چاند پچیس تاریخ کو رمضان سیزن کی وجہ سے ڈمپ ہو جائے گا رمضان کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ چاند کی طرف سے اگر تھوڑی سی چاند گرہن کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلمز آتی بھی تو بڑی حد تک رمضان کی وجہ سے دب جائیں اور دوسرا ایکوئرینز آر ویری گوڈ اٹھا مومنٹ ان دیر پلانٹی پوزیشن سو کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا اتنے پاورفول پلانٹس اس وقت آپ کو سپورٹ کریں کہ چاند گرہن آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا اور تیسری وجہ ایکوئرینز انٹرنلی اپنی نیچرل اپلیٹیز میں ہی سٹرونگ ہے وہ چاند گرہن کو ٹالریٹ کر جائیں گے سو چاند گرہن انفرمیشن کے طور پر آپ کو بتایا بٹ ایمپیکٹ کوئی نہیں دالے گا یہ تیسرا ایوینٹ تھا اب آتے ہیں پوزیٹیو نیوز کی کے طرف پہلا ایوینٹ جب سورج آپ کے سیکنڈ تھرڈ اینگل پر سے گزرے گا اور اس کی وجہ سے آپ میرٹ فلڈ ڈیسیجنز لے سکیں گے میرٹ فلڈ ڈیسیجن انیور بزنس میرٹ فلڈ ڈیسیجن انیور ایڈوکیشن میرٹ فلڈ ڈیسیجن انیور لاب لائف ایوین میرٹ فلڈ ڈیسیجن فور چلڈرنز اور فیملی فیملی میمبرز تو اس اعتبار سے سورج کا تھرڈ اینگل پر آنا اور مرکری کے ساتھ آنا کافی پروڈکٹیو ہے آپ کی کمیرٹ 검ition کے لیے growth کے لیے appearance کے لیے and even family welfare کے لیے دوسرا event جو 22 مارچ کو ہوگا وہ تین پلینٹس کا گروپ ہے مارس بھی آپ کے سیکنڈ انگل پر ہوگا وینس بھی آپ کے سیکنڈ انگل پر ہوگا سیٹن بھی آپ کے سیکنڈ انگل پر ہوگا سیٹن کے سیکنڈ انگل پر ہونے کی دو علامات ہیں ایک positive جو ایکویرین سیٹن positive کے ساتھ دنیا میں آئے تھے وہ لوگ گروت پکڑیں گے صحت افضاہ ہوگا ڈیل میکنگ ہوگی انٹیوشنز بڑھیں گے لرننگ سکلز انکریز کرے گی اور پرسنیلیٹی اٹریکشنز انکریز کریں گی وینس کی وجہ سے لب لائف میں اچیومنٹس ہوں گی اور مارس کی وجہ سے فائنینشل سٹیبلیٹی آئے گی جوب سوچنگ جوب کا حصول انویسٹمنٹ ملٹی ٹاسکنگ پروفٹیبل ڈیلز ایسے ایکویرین جو سیٹرن ریٹو گریشن کے ساتھ دنیا میں آئے تھے بھائی بھر تھی ان کا سیٹرن ریٹو گریٹ تھا ان لوگوں کو صحت کے کچھ ایشیوز رہ سکتے ہیں انہیں کیسے ریپیئر کرنا ہے وہ میں آئے اینڈ پر بیان کر دوں گا آخری پلانٹ آپ کا جوبیٹر آپ کے فورتھ اینگل پر ہے اہتنی پوزیٹیوٹیز کے بعد مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر ایکویرینز اچھے اچھی فارم میں ہوں گے اپنے مقاصد کی تکمیل کریں گے اپنے کیونی کیا پر کریں گے اپنی ترقی کی راہ پر رہیں گے کچھ ایکویرینز الجن کا شکار ہو سکتے ہیں اینگر فیٹس جلدبازی رانگ ڈسیزنز محبت کے اظہار میں صحیح طریقے سے اظہار نہ کر پانا صحیح لوگوں کو جج نہ کر پانا تو وہ تھوڑے سے لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سورہ شمس ضرور پڑھیں سورہ شمس پڑھنے سے نہ صرف انہیں خیر اور برکت ملے گی پیس آف مائنڈ ملے گا پیس آف ہارٹ ملے گا بلکہ ان کی ناکامیوں کے جو وجوہات ہیں وہ بھی رپیئر ہوں گی سیٹرن کے نیگٹیو ایمپیکٹ کو دور کرنے کے لیے انہیں بلو سفائر پہننا چاہیے آٹھ سے دس گیرٹ یہ بہت پاور فول ریمیڈی ہے اس سے ایکویرینز کی تمام انٹرنل ویکنیسز اور ٹائم بیہیوئرز کی ویکنیسز رپیئر ہو جائیں گے اگر بلو سفائر آپ نے نیچرل پہنا تو بلو سفائر بہت اچھے سری لنکا سے آتے ہیں گریڈ ون بلو سفائر ساؤتھ افریقہ سے آتا ہے ہم نے ایک کلیکشن کشمیر سے بھی جمع کی ہے وہاں سے بھی بہت اچھے سستے داموں بلو سفائر ملے جو نیچرل تھے ان کلیکشنز کو ہم نے اپنے سٹور پر ڈال دیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہے اوپر کارڈ پر بھی آپ کا لنک آ رہا ہوگا اگر کسی کو بھی ہیلنگ سٹونز چاہیے اپنے دور سٹیپ پر آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے میری سپرویجن میں میرے ایسٹروجیمز کے اعتماد کے ساتھ تو آپ کو آپ کے دور سٹیپ پر سٹون ڈیلیور ہو جائے گا اپنے سنگل کلیک انشاءاللہ آخری بات جتنی اچھی پلانٹی پوزیشن اس وقت ایکویرینز آپ پر بنی ہوئی ہے چاند گرہن کو تو بالکل خاطر میں نہ لائیں اپنی عبادات کی طرف توجہ دیں اپنی مشنز کی طرف توجہ دیں آپ کامیابی کی راہ پر گامزن ہیں اگلے کچھ ہفتوں میں مزید گروت کی خبریں سناؤں گا آپ کو اب مجھے اجازت دیجئے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا رمضان سیزن چل رہا ہے اپنی توجہ اپنی عبادتوں کی طرف دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بندی اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکھے بانے